بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زمیر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ عمران خان کے بغز نے اور پاک فوج کے بغز نے نواز شریف کو حواس بختہ کر دیا اور صورتحال اب یہاں تک آن پہنچی ہے کہ پاکستان کا سابق وزیراعظم جب ہر طرح سے اداروں کو بلیک مل کرنے کی کوشش کر رہے جب اداروں پر حملے کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں اور کوئی بھی نواز شریف جو ہے وہ موقع حص سے نہیں جانے دے رہے کہ اداروں کو بدنام کیا جائے اداروں پر حملے کیا جائیں لیکن اس سے بات جب نہیں بن پا رہی تو اب نواز شریف نے پاکستان کے حساس قومی رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں اس بات کا جیسا لینے کی کوشش کریں گے کہ اس کھیل کا انجام کیا ہوگا اور نواز شریف جو ہے کیا وہ پاکستان کے لیے واقعہ سیکورٹی رس بن چکے ہیں سوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر آزم عمران خان صاحب اور چیف فارمی سراف جنرل کمر جید باجوہ صاحب کے لیے فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی ہے آخر پر ہم بات کریں گے کہ ایک افوان نے خود ساختہ انقلابی لیڈر مریم نواز کے ہوش اڑا دی ہیں رات گئے کارکنان کو جاتی عمرہ بلالیا گیا تھا پوری رات کارکنان نے جاتی عمرہ کے گیرد پیرا دیا تو آخر یہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں کیا صورتحال ہے کہ وہ خود ساختہ انقلابی لیڈر جس نے ٹینکوں کے آگے لیٹنا ہے جس نے انقلاب لے کر آنا ہے جس نے اداروں سے ٹکر لینی ہے جس نے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ سے ٹکر لینی ہے لیکن ایک افوان نے اس کے ہوش اڑا دی ہیں تو یہ کارکنان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جارے سوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے ذاتی مفادات جو ہیں وہ ملکی مفادات پر حاوی ہو رہے ہیں جب این آر او لینے کے لیے اور ڈیل کے چکروں میں اور مریم نواز کو لندن بلوانے کے لیے ہر ممکن کوشی کی گئی ہر اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشی کی گئی پاکستان کی عدلیہ پر حملے کیا گیا ہے پاکستان کی فوج پر حملے کیا گیا ہے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے کی کوشی کی گئی لیکن جب اس سے کام نہ بن پایا اور جی ایچ کیو کی جانب سے واضح دور پر اور کلیر انداز میں جب جواب دے دیا گیا کہ اپنے جو سیاسی معاملات جو ہیں وہ پارلیمان میں جا کر حل کریں اور جو آپ کے جو لیگل معاملات ہیں وہ جا کر عدالتوں میں حل کریں تو اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ بیس تنبر کی جب ای پی سے ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست میں ان ہوئے اور انہوں نے لندن سے بیٹھ کر پاکستان کی عدلیہ پر پاکستان کی فوج پر اور حکومت پر یلغار کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی نواز شریف موقع حاصل سے نہیں جانے دے رہے لیکن صورتحال یہاں تک ابھی ختم نہیں ہوئی نواز شریف جو ہے وہ حواس باختہ ہو چکی ہیں اور ان کو کسی نے کسی طریقے سے ڈیل چاہیے کس نے کسی طریقے سے اینا رہو چاہیے اور وہ اپنی اسی یلغار میں اور اسی اپنی جو انا میں آ کر وہ آپ پاکستان میں جو ان کے کارکنان ہیں جو اس کے سیاسی رہنواز جو ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ آپ پاکستان کے حساس قومی رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے اور نواز شریف جو کہ سابق وزیراعظم ہیں پاکستان کے تین وقت کے وزیراعظم رہ چکی ہیں اور وہ اس کمزوری کا فیدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ اداروں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے اینا رو دے دیں مجھے ڈیل دے دیں مجھے جو کرپشن میں نے کی ہے جو لوٹی دولت میری جو ہے اس کو مجھے تحفظ کرنے دیں اور مجھے معاف کر دیں دوسرے جانب جو میں ہے وہ جنگ لڑوں گا اور جو آپ نے کل دیکھا کہ جو سی ای سی کا اجلاس ہوا جس میں نواز شریف نے اعلانیں جنگ کیا اور کہا کہ میں اب اداروں کے خلاف لڑوں گا تو اس صورتحال کے بعد معاملات وہیں پر ختم نہیں ہوئے اور جب سی ای سی کا اجلاس ختم ہوا تو اس کے فورم بار نواز شریف نے لندن میں صافیوں سے گفتگو کی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے پاس جو کروز مزیل ہے وہ میرے دور اقتدار میں بنائے گیا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اغوانستان پر مزیل دا گئے جس میں سے ایک مزیل ایسا تھا جو بلوچستان کی حدود میں آ کر گرا اور ہم نے اسی مزیل کو جب دیکھا وہاں پر ہم نے اس مزیل کو اٹھایا تو وہ ٹھیک آلات میں تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس مزیل کا مطالعہ کیا اور ہم نے اسی کا ڈیزین دے کر پھر ہم نے اپنے کروز مزیل بنائے اور اب اندازہ لگئے کہ یہ وہ معلومات ہیں جو ایک حساس قومی معلومات ہیں جو پاکستان کی سیکوریٹی کے حوالے سے ہیں اور اب نواز شیف اس قدر حواس باغتا ہو چکی ہیں اس قدر اندے پن کا شکار ہو چکی ہیں کہ دیل اور ایناروں کو شکروں میں اور جب اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوئی سازی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاری تو اب یہ صورتحال ہے کہ لندن میں بیٹھ کر میڈیا کے سامنے اس بات کا اطراف کیا جا رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے کروز مزیل کو دیکھ کر ہم نے مزیل تیار کی اور ان کو تمام تر جو تفصیلات ہیں اس کے حوالے سے اگاہ کیا جا رہا ہے تو اس پر جو امجد شویب ہیں جو کہ دفعی تذیعہ کار بھی ہیں ان کو جب ان سے بات کی گئے اور ان سے تذیعہ لینے کی کوشی کی گئی اس پر عدی عمل جانے کی کوشی کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نے یہ بیان دے کر پاکستان کے قومی رازوں سے پردہ اٹھائے نواز شریف نے حلف اٹھائے تھا کہ وہ کبھی کسی قومی راز سے پردہ نہیں اٹھائیں گے لیکن انہوں نے کروز مزیل پروگرام کے حوالے سے بیان دے کر اپنے حلف جو کہ وزیر آزم بطور وزیر آزم آپ حلف لیتی ہیں کہ میں پاکستان کے قومی رازوں کی افاظت کروں گا اور ان کا میں محافظ بنوں گا تو انہوں نے اس ساری صورتحال میں اپنے بطور وزیر آزم جو کہ سابق وزیر آزم رہ چکے ہیں اس حلف کی انہوں نے خلاف ورزی کیا اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک ایسا لیڈر نہیں ہے بلکہ خود غرض شخص ہے جنہیں صرف اپنے ذاتی مفاد عزیز ہے جب بات یہ آتی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کے کروز مزیل کو دیکھ کر اپنا پروگرام نہیں بنایا امریکہ کو بھی شک تھا کہ پاکستان نے اسی کے کروز مزیل سے اپنے کروز مزیل بنائے ہیں امریکی حکام کو جب تفصیلات سے اگاہ کیا گیا تو انہیں یقین آگیا کہ پاکستان کے کروز مزیل امریکی مزیل سے بلکل مختلف ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دیفنس انیلز کا ایک بیان سامنے یہ آیا ہے کہ پاکستان نے کروز مزیل جو بنائے تھے وہ امریکن کے کروز مزیل کو دیکھ کر نہیں بنائے تھے لیکن سابق وزیراعظم جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس بات کا کریڈر لے رہے ہیں کہ میرے دور اقتدار میں یہ مزیل بنائے گئے تو پھر آپ اندازہ لگا دیں کہ کس طریقے سے جو ذاتی مفادات ہیں وہ ملکی مفادات پر حاوی ہو رہے ہیں اور نواز شیف آپ پاکستان کے لئے سیکوریٹی رس بن چکا ہے پاکستان کے لئے پاکستان کو ایک نقصان پہنچانا چاہتا ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جب ممبئی حملوں کے حوالے سے بیان دیا گیا اور نواز شیف نے ملتان میں بلا کر سرور ال میڈا کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے یہاں سے لوگ بھیجے گئے تھے تو صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد وہی بیان اور وہی سٹیٹمنٹ پھر عالمی عدالت انسام میں بدورے ایک ریکارڈ پیش کی گئی بھارت کی جانب سے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کون سا یہ وزیراعظم ہے جس کو تین وقت وزیراعظم پاکستان نے بنایا تو اس کے بعد اس کی صورتحال یہ ہے کہ جب اس کی کرپشن اور اس کی لوٹی دولت پر اس کو این ارو نہیں دیا جارہا تو وہ آپ پاکستان کے قومی رازوں سے پردہ اٹھا کر دشمن ممالک کو خوش کرنے کی کوشی کر رہے تو یہ صورتحال ہے تو اب جو ایک کھیل ہے اس کا تو انجام یہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شیف جو ہیں وہ اب لندن میں سیاسی پناہ لیں گے ان کا پاکستان میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور ان کا ہر آنے والا جو دن ہے جو ہر تقریر ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک مشکل سے زیادہ مشکل پیدا کرتی جائے گی اور لگ یوں رہے کہ اب جس طرح امکیوم پاکستان بنی تھی اسی طریقے سے آپ مسلم لیگ نون بھی پاکستان بننے جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون لندن علیدہ ہونے جا رہی ہے جب اس طرح کہ آپ کام کریں گے تو کوئی بھی دارہ آپ کو برداشت نہیں کرے گا آپ کے خلاف ایکشن ہوگا اور وزیراعظم عمران خان اور چیف آف آرمین سٹاف جنرل کمر جید باجوہ صاحب کے لیے یہ وقت نہ پہنچا ہے یہ فیصلے کی گھڑی ہے کہ ایسی اناثر کی خلاف آپ کاروئی کی جائے اور ان کو حتمی طور پر سبق سے کہا جائے دوسری جانب اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ یہ جو تماش ہے اس کو اب کہیں نہ کہیں جا کر روکنا ہوگا ادربا یہ صورتحال ہے کہ نواز شیف جو ہیں وہ پاکستان کے لیے مزید بھی سیکیورٹی رسک بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اب آخر پر ہم بات کر لیتی ہیں کہ خود ساختہ انقلابی لیڈر ہے مریم نواز سہبہ جو بات تو کرتی ہیں کہ میں نے اداروں سے جنگ لڑنی ہے میں نے اداروں سے ٹکرانا ہے میں نے انقلاب لے کر آنا ہے میں نے ووٹ کو عزت دینی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب سی ایسی کا جلاس ہوا تو اسی اجلاس میں مریم نواز نے بڑے بڑے دعوے کیے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے عوام کو اداروں کے خلاف اکسانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کی لیکن ایک افوان نے مریم نواز کو رات بار سونے نہیں دیا اپنے کارکنان کو جاتی عمرہ بلائے گیا تمام رات کارکنان جو ہیں انہوں نے راتوں کو جا کر پیرا دیا اور مریم نواز کی انہوں نے حفاظت کی لیکن ایسی صورتحال میں نہ تو کوئی سرکاری طور پر کوئی خبر شائع ہوئی نہ کسی بڑے ٹی وی چینل نے یہ خبر شائع کی ایک افواہ ایسی آئی کہ جی مریم نواز کو گرفتار کرنے کے لیے جو اداری ہیں وہ ایکشن میں آ چکے ہیں اس پر مریم نواز کے خوش اڑ گئے آپ اندازہ لگئے کہ یہ ہے وہ انقلابی لیڈر یہ ہے وہ انقلابی رینما جنہوں نے اداروں کے سامنے ٹکرانا ہے جنہوں نے اداروں کے خلاف کھڑا ہونے لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ روف کلاسہ صاحب بلکل صحیح بات کرتے ہیں کہ ان پر اعتمار نہیں کیا جا سکتا ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا یہ وقت آنے پر بھاگ جاتی ہیں اور صورتحال آپ نے دیکھی کہ جب بھی ان لوگوں پر مشکل وقت آئے اس کے بعد یہ کارکنان سے لا تلقی بھی کر دیتے ہیں آپ کو قصور کا واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب کارکنان کو انہوں نے ساکرم نصر صاحب کے دور میں جب عدلیہ مخالف تحریک چلائی گئی تو اس دور میں جب کارکنان نے عدلیہ مخالف نارے لگایا ان پر مقدمات درج ہوئے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون نے ان سے لا تلقی کا اظہار کر دیا تو یہ مسلم لیگ نون کا ماضی ہے اور آج کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل جب آپ لوگوں پر مقدمات ہوں گے جب آپ اداروں کے خلاف کھڑے ہوں گے آپ کے خلاف ایکشن ہوگا تو یہ مسلم لیگ جو نون ہے یہ پھر بھاگ جائے گی اور یہ خود ساکت انقلابی لیڈر جو ہیں یہ آپ سے لا تلقی کا اعلان کر دیں گے برحال آپ اداروں کے لیے فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی ہے اب جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون وفدار ہے کون غدار ہے اور یہ جو ایک باب ہے اس کو بند کرنا ہوگا کہ جب جس کا دل چاہتا ہے وہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جب کسی کا دل چاہتا ہے وہ پاکستان کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے لیکن ایسے اناثر کو آپ شیٹ اپ کال دینی چاہیے یہ ہمارے ریاستی داروں کے لیے بڑا ضروری بن چکا ہے کہ جب آپ کے قومی رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہو ایک سابق وزیر آزم کی جانب سے تو اسے بڑھ کر پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے کہ آپ پھر کہیں کہ پاکستان سے یہ غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا انقلاب ہے کون سا نواز شیف جو ہے پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کا اندازہ تو آج آپ نے لگا لیا ہے اللہ کریم آپ کو حمین آسر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ